سیکیورٹی فورسز کی دہشتگردوں کے خلاف تابر توڑ کا روائیاں ٹانک میں شدید فائرنگ کا تبادلہ دس دہشتگرد مارے گئے بڑی تعداد میں اسٹیحہ گولہ بارود برامد آئی ایس پی آر کے مطابق مارے جانے والے دہشتگرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں معصوم شہریوں کے قتل اور بھتہ خوری میں ملوث تھے علاقہ مکینوں نے سیکیورٹی فورسز کی آپریشن کو سراہا پاکستان نے خیر قانونی مقیم خیر ملکیوں کو ملک بذر کرنے اور جائداد زفت کرنے کا بڑا فیصلہ خیر قانونی طور پر مقیم خیر ملکیوں کے لیے یکم نومبر کے ڈیڈلائن ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے دہشتگردی کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی جاری رہے گی جاریشن آخصی کارٹ کاروبار کے جانچ کے لیے ایپکس کمیٹی کے اہم بیٹھکیاں علامیہ جاری بوجل سے نکلو حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا وردی جائے گی منشات مگننی سخیران دوسری سرنسی کی سمگنن اور بچھلی چوروں کے خلاف کاروائی میں تیپیلائے جائے گی آئینو قانون کے عملداری کو یقینی بنایا جائے گا شرکہ کا عزم نگرا وزیراعظم کی زیر صدارت اجراس میارنی چیف وفاقی اور سبائی زبرہ اور اداروں کے سربراہان کی شرکت ریاست کی رٹ قائم کرنے کے لیے ہر حد تک جائیں گے آرمی چیف کا ایپکس کمیٹی کے اجلاس میں دو ٹوپ موقف پاکستانیوں کی تحفظ پر زور ایپکس کمیٹی کے اجلاس کو ہر اعتبار سے تاریخی قرار دیا کہا پاکستانی شہری کا تحفظ دوسرے ملک اور ہر مفاق سے مقدم ہے پاکستان کے پاس آگے بڑھنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے ہمیں متحد ہو کر چالنجز کا سامنا کرنا ہے آرمی چیف نے علامہ اقبال کے شیر میں بھارت کو پیغام بھی دیا کہاں نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستان والوں جنوری سے لے کر ابھی تک ہم پر 24 سوسائٹ باومنگز ہوئی ہیں چودہ باومنگز جو ہیں وہ افغان نیشنلز نہیں کیے جو ہنگو میں ابھی ریسنٹلی ہوا ہے اس کی جو ایڈیفکیشن ہوئی ہے وہ افغان نیشنل ہے تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افغانستان سے ہم پر حملے بھی ہوتے ہیں افغانستان سے پاکستان پر حملے ہوتے ہیں بارہ ربیول اول کو حملہ کرنے والے دہشتگرد افغاند ہیں جنوری سے اب تک 24 خودکش حملے ہوئے چودہ میں افغانی ملوث ہے قوم بندوق کے زور پر کسی کا ایجنڈا تسلیم نہیں کرے گی نگرہ وزیر داخلہ سرفراز بکٹی کی نیوز کانفرنس کہا غیر قانونی مفتیم افراد کی جائدات فروغ کر دی جائیں گی عبام معلومات تک پرہم کریں غیر قانونی پاسپورٹ بنانے والوں کے خلاف بھی کارروائی ہوگی پاکستان میں چوالیس لاکھ افغانی ہیں جن میں صرف سترہ لاکھ تیس ہزار قانونی ہیں انصداد دہشتگردی کے لیے پاکستان کے ساتھ تاون جاری رہے گا ترجمان امریکی تفسر خارجہ میتھو ملر کی پریس گریفنگ کہا امریکہ انتہا پسندی اور دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تاون کرتا رہے گا پاکستان میں حالیہ دہشتگرد حملوں کی مزمت متاثرہ خاندانوں سے دکھ اور ہمدردی کا اظہار غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کے خلاف ایکشن کراچی سے پندرہ افغان شہری گرفتار پولس کے مطابق تمام افغانوں کو ذلہ کے ماری سے احراست خلیا گیا ملزمان کے خلاف پورن ایک کے تحت مقدمات درج غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کے لیے صوبائی محکمہ داخلہ کا مسترکہ کمیٹیز بنانے کا فیصلہ افغان طالبان کی پاکستان اور دائش گٹ جوڑ دکھانے کی بھونڈی کوشش افغانستان نے بارہ رویو اول کے حملے کے خلاف کارروائی کے بجائے الزام پاکستان پر لگا دیا ٹویٹر اکاؤنٹ کے مطابق پاکستان نے عوام کو قتل کروا کر سیاسی فوائد حاصل کرنے کا فیصلہ کر لیا افغان حکومت ٹی ٹی پی کو اچھے اور دائش کو برے دہشتگرد سمجھتی ہے افغانستان تمام دائشتگرد تنظیموں کو ایک نظر سے دیکھے ایسی پالیسی جاری رکھی تو بہت جلد افغانستان خطے میں دائشتگردی پھیلانے والا سب سے بڑا ملک بن جائے گا جب مارشاللہ لگتے ہیں پھر سب ہتیار پھینک دیتے ہیں اوپر یہاں اس کمرے میں کتنی تصویریں لگی ہیں جو پھر وہ عوض بھی بھول جاتے ہیں پھر آپ لوگ بھی بھول جاتے ہیں سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر جب پارلیمان کچھ کرے تو اسے مین میں خیم پھر ہو جاتی ہیں شروع وہاں بھی ذرا سر اٹھا لیا کرے نا ہم نہیں مانیں گے یہ بات کو پاکستان کے ساتھ جو کھلوار ہوا اسے نظر انداز نہیں کر سکتے جب مارشاللہ لگتا ہے سب ہتیار پھینک دیتے ہیں مارشاللہ لگے تو حل پھلا دیا جاتا ہے پارلیمان کچھ کرے تو اس سب کو حل پیاند آ جاتا ہے یہاں مارشاللہ نہیں ہے کیا آپ اگلے مارشاللہ کا دروازہ ہم سے کھنگانا چاہتے ہیں چیف جسٹس کازی پائی جیسا کے سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر کیس کی سماعت میں ریمان کہا حل میں آئین کے ساتھ قانون کا بھی ذکر ہے اسے مدد نظر رکھیں پارلیمان کی عزت کرنی چاہیے فرد واحد نے ہی ملک کو تباہ کیا ہے یہ دیکھئے قانون عوام کے لیے بہتر ہے یا نہیں آپ بتائیں کہ ایک سپریم کورٹ کی اختیارات کم کیسے ہوئے میں نہیں محسوس کر رہا کہ ہم سے کوئی اختیارات لے لیے گئے کیس کیس سماعت 9 اکٹوبر ٹک ملت دین انصاف تک رسائی کا حق دینا آئین کی بنیاد ہے کیا پارلیمنٹ عوام کی بہتری کے لیے قانون سازی کے لیے بات اختیار نہیں یہ ایک سپریم کورٹ رول سے کیسے متصابم ہے جسٹس اثر من اللہ کا استفصال جسٹس محمد علی محضر نے کہا آئین شک کا کیا تعلق ہے جب قانون بن چکا سپریم کورٹ کے اختیارات کس قانون کے تحت دوسرے کو دیے جا سکتے ہیں جسٹس اجاز الہسن نے ریمارکس میں کہا انصاف تک رسائی کے لیے بنیادی شرط ازاد عدلیہ ہے مقدمات کو مقرر کرنا اور بینچز کی تشکیل دینا سپریم کورٹ کے انتظامی اختیارات ہیں سپریم کورٹ خود اپنے اختیارات کو ایک یا زائد ججز میں تقسیم کر سکتی ہے جسٹس آئیشہ ملک بولین کیا اپیل کا حق نہ ہونا انصاف تک رسائی کے منافع نہیں جسٹس منید نے کہا قانون سازی سے سپریم کورٹ روس کو ختم نہیں کیا جا سکتا نہ وہ کسی ڈیل سے گئے تھے اور نہ ہی وہ کبھی کسی ڈیل کے تحت واپس آئے ہیں نواز شریف صاحب جو ہے وہ پروٹیکٹر بیل لے کے انشاءاللہ آئیں گے اور ریسپشن کے بعد وہ عدالت کو سرندر کریں گے ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بے بنا ہیں بے قصور ہیں ہمیں یقین ہے بغیر کسی اشارے اور کسی گرنٹی کے کہ یہ ریلیف جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب احید واپس نہیں آ رہے وہ زمانت لے کر پاکستان آئیں گے اور عدالت میں سرندر کریں گے لیگی رہنمار رانسنہ کہتے ہیں جب بھی مشکل وقت آیا نواز شریف نے ملک کو بہرانوں سے نکالا نواز شریف ہی قوم کو بہران سے نکال سکتے ہیں جنہوں نے لیگی قائد کے ساتھ تجاوز کیا کسی کو نہیں بھولیں گے خاجہ عاصف بولے نواز شریف اب پھر وعدے کے مطابق وطن آئیں گے اور چوہتی برتبہ وزیر آزم بنیں گے شاہد نقانباسی نے کہا انصاف کا تقاضہ ہے کہ نواز شریف سے ہونے والی زیادتیوں کا ازالہ کیا جائے سائفر کیس میں جیمن پی ٹی آئی کا ادوائل اڈیالا جیل میں ہوگا وزارت قانون نے سماد جیل میں کرنے کا این او سید جاری کر دیا ایف آئی کے سماد ان کیامرہ دیگلیئر کرنے کی درخواست آئے عدالت نے جیمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے دلائے طلب کر لیے پی ٹی آئی نے جیل میں ٹوائل کا وزارت قانون کا نوٹسکیشن مختلف کر دیا وزارت قانون کا نوٹسکیشن جیل ٹوائل کے خلاف بڑی اقرار توہین الیکشن کمیشن کیس چیرمن پی ٹی آئی کے خلاف درخواست گیار اکتوبر کو سماد کے لیے مقرر چیرمن پی ٹی آئی اصد عمر اور فواد چودری پر فرد جرم آئیت کی جائے گی تینوں کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم رپاس کی پیداوار گزشتہ سال سے پچاس لاکھ گانٹ سے تجاوز کر گئی وزیر تجارہ ڈاکٹر گوہر اجاز نے نویر سنا دی کہا گزشتہ سال کے نسبت اکھتر فیصد اضافہ ہوا روہ سال پیداوار کروڑ سے زائد گانٹھوں تک متوقع ہے الیکشن کمیشن کے اجلاف میں عام انتخابات کی تیاریوں کا جائزہ اخیر ملکی مبسرین کو مدو کرنے کے لیے وزارت خارجہ کو تحریری طور پر آگاہ کرنے کی ہدایت انتخابی ادارے نے عالمی مبسرین کے لیے دابتہ اخلاق کی منظوری بھی دی 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 کسی لیڈر نے کہا کہ یہاں پہ برف ہوتی ہے یا یہاں پر اس ٹیم میں بھارشیں ہوتی ہیں سیلاب ہوتا ہے تو اس پہ بیٹھ کے ایک اتفاق کے رائے پیدا کرنا الیکشن کمیشن کی نہ صرف ریسپانسیبیلٹی ہے بلکہ ملک اور قوم کے لیے بھی اچھا ہوگا گورنڈر خیبر پختونقہ کا انتخابات کے لیے موسن کی صورتحال دیکھنے کا مشورہ کہتے ہیں الیکشن کے لیے سازگار محول ضروری ہے صوبے میں امن و امان کی صورتحال کو بھی دیکھنا ہوگا تحریک انصاف کا نگرہ وزیر آزم اور چیف الیکشن کمیشنر سے لاپتہ رہنماؤں اور کارکنان کی بازیابی کا مطالبہ عمر ایوب خان نے خط لکھ دیا کہا فرخ حبیب صداقہ دباسی عثمان ڈار ویس یونس عرفان سلیم عبدالکریم خان اور شیخ رشید کئی روز سے لاپتہ ہیں جبری گمشدگیوں کے ذمہ داران کو کٹہرے میں لائے جائے الیکشن کمیشن کی خیل جانب داری پر سوال ہوتنے لگے جماعت اسلامی کے بعد جی ڈی اے کا بھی سندھ الیکشن کمیشنر کو ہٹانے کا مطالبہ سفتر عباسی نے کہا وزیر آلہ ہاؤس فیبلز پارٹی کا سیکرٹیریٹ بن گیا فاروخ خطار نے کہا نگرا وزیر آلہ کی خیل جانب داری کمپرمائز ہو رہی ہے سندھ میں بلدیاتی نمائندوں کا بڑا مطالبہ منظور سندھ حکومت نے ٹرانزیشن پیریٹ ختم کر کے میر اور چیرمنز کو مالی افتیارہ دے دیے نوٹفیکیشن جاری انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے چار پیسے کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو پہ چیاسی روپے باہتر پیسے پر آ گیا اوپل مارکٹ میں ڈالر کی قیمت فروغ دو سو چیاسی روپے ہے جی ڈی پی گروت ایک اشاریہ سات فیصد تک رہنے کی پیش گئی آلوی بینک نے پاکستان دیولپمنٹ اپ ڈیٹ رپورٹ دو ہزار تیز جاری کر دی مہنگائی چھبیس اشاریہ پانچ فیصد کی بلند ترین سطح پر رہنے کا امکان ٹیکسوں میں چھوٹ کم کرنے ریوینیو بڑھانے پر زور آزاد کشمیر الیکشن پریبینل کا بڑا فیصلہ تحریک انصاف کے ممبر اسمبلی چہدری مقبول گجر کی اسمبلی رکنیت ختم کر دی الیکشن پریبینل نے مقبول گجر کی کامیابی کا نوٹفیکیشن منصوب کر دیا بشرا بی بی کی چیرمن پی ٹی آئی کی سیکیورٹی سے متعلق درخواست استامباد ہائی کورٹ کے ریجسٹر آر آفسس نے اعتراضات دور کر دیئے درخواست پانچ اکتوبر کو سماک کے لیے مقرر جنہ ہاؤس جلاو گھراو کا کیس یاسمین راشد خریجہ شاہ آلیہ حمزہ سمیت نو ملزمان کے جیڈیشل ریمان میں چودہ روز کی توسیر پولیس نے ای ٹی سی لاہور سے جیڈیشل ریمان میں توسیر کی استدھا کی تھی فربیز الہی کو انٹی کرکشن گجر والا کے مقدمے میں ڈسٹ آرچ کرنے کا جیڈیشل میجسپیٹ کا فیصلہ کردم قرار لاہور ہائی کوٹ کی کیس دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کی ہدایت کہا گرفتاری کے پہنے روز ہی کیس کا فیصلہ کرنے سے متعلق سوالات اٹھتے ہیں منشبم کا چودہ روزہ جسمان ریمان کا لدم قرار لاہور ہائی کوٹ کی جسٹس شہرام سرور چودری کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنا دیا ڈگرہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شر پسندوں اور جرائم پیشہ گینگز کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم امن و امان سے متعلق اہم اجلاس میں مذہب کے نام پر شرنگیزی پھیلانے والے اناثر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹنے کا فیصلہ کہا کسی بھی گروہ اور جتھے کو صوبے کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس کے بچھڑنے کا غم بھی تھا ساتھ ساتھی لیکن خوشی زیادہ تھی کہ میرے بیٹے نے جام شادت نوش کیا ہے اس سے بڑھ کر ایک والدائن کے لیے اور خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتا ایک یاد جو ہے وہ بھول نہیں سکتی اتنا نیک انسان تھا ماں باپ خدمتگار تھا ماں باپ کی کوئی بات نہیں چال سکتا شہدائے پاکستان کو سلام کیپٹن آقیب جاویز شہید کو خراج عقیدت 26 جلائی 2019 کو بلوچستان کے علاقے آواران صربت میں شہید ہوئے اہل خانہ کو کیپٹن آقیب جاویز کی شہادت پر فخر نوید اشرف پاک بحریہ کے نئے سربراہ مقرر کمانڈ تبدیلی کی تقریب 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں ہوگی وائس ایڈمیرل نوید اشرف نے 1989 میں آپریشنز برانچ میں کمیشن حاصل کیا وائس ایڈمیرل نوید اشرف نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد سے فارغ تحصیل ہیں جسٹس ارفان سعادت نے قائم مقام چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کے عہدے کا حلف اٹھا لیا سینئر جج جسٹس سقیل احمد نے حلف لیا سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی دو اکتوبر کو ریٹائر ہو چکے نگرا وزیر خاجہ جلیل عباس شلانی کا چین کا دورہ ضرائع کے مطابق جلیل عباس شلانی آج پیجنگ سے طبت پہنچیں گے کل ہمالین فورم میں شرکت کریں گے انشاءاللہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کا موقع پرام کرے گا یہ آرمی اور گورنمنٹ کے ملک جو انہوں نے ایک اقدام اٹھایا ہوا ہے ریکوڈک کو سٹارٹ کیا ہوا ہے تو یہ بہت اچھا اقدام ہے ریکوڈک منصوبے سے ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز ہوگا نوکنڈی اور چاگی کے عوام کہتے ہیں فوج اور حکومت کا ترقیاتی منصوبہ اہمیت کا حامل ہے منصوبے سے نوجوانوں کو روزگار پرام ہوگا انصدادے پولیو مہم کا دوسرا دن ملک بھر میں ویکسینیشن کا عمل جاری پولیو ٹیمز گھر گھر جا کر قتلے پرانے میں مصروف مہم آٹھ اکتوبر تک جاری رہے گی سم میں خطرناک وائرس نیپا پھیلنے کا خطرہ محکمہ صحت کا الرڈ شاری عملے کو الرڈ پہنے کی ہدایت نیپا وائرس جانوروں سے انسانوں میں تیزی سے پھیلتا ہے علامات میں بخار جسم میں درد قومہ سمیت بھی کر شامل پنجاب بھر میں آشوبے چشم کے کیسز میں کمی نہ آسکیں مزید پانس سو چھے کیسز ریپورٹ سب سے زیادہ مریضوں کا تعلق لاہور سے ہے نیپا میں چھے اشاریہ دو شدت کا زلزلہ زیر زمین گہرائی دس کلومیٹر تھی پھارت کے مختلف شہروں میں بھی زلزلے کے جھٹکے شدت چار اشاریہ دو ریکارڈ کی گئی لوگ خوف زدہ ہو کر عمارتوں سے باہر نکل آئے موسیقی